یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو میرا دن اسلام چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان تمام مسلمانوں کو پہنچا دیں جو آج تک دنیا فانی سے جا چکے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لائیا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع میں بیٹھے تمام لوگوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانا کھانے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کھانا تھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ تھنڈے کھانے میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی اسی طرح حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرم کھانا لائے جاتا تو آپ اسے اس وقت تک ٹام کر رکھتے جب تک اس کا جوش نہ ختم ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرد کھانا کھانے میں عظیم برکت ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں جزاک اللہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ